اچھا بھئی درمیان میں بڑی لمبی چھوٹیاں آگئی تھی تو اب ان قوانین کو ذرا جلدی جلدی دوبارہ دہرا لیتے ہیں تمام قوانین کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فیرلیہ اور جملہ اسمیہ کی ترقیب پہلے ہم نے شروع کی تھی میں نے بتایا تھا جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوں گی ایک مبتدہ اور دوسرا خبر بھئی مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوتی ہے بھئی ہاں کبھی خبر مبتدہ بھی نکرہ آ جاتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا معرفہ بھی اقسام بھی یاد رکھیں معرفہ چھ ساتھ ہیں بھئی تمام ضمیریں معرفہ ہیں عالم ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے اور معرف باللام ہے معرفہ بنیدہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہوگئی اسی طرح اس میں مبنیات کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اور پھر اعراب کے بارے میں بتلایا تھا کہ جو مبنی ہے اس کا اعراب ہمیشہ محلن بتلائیں گے آپ محلن مرفو ہے یا محلن منصوب ہے یا محلن مجرور ہے مجرور ہے جبکہ معرف کا اعراب یا لفظن آئے گا یا تقدیرن آئے گا وہ صولہ کس میں جو ذکر ہوئی بھئی ان میں اصب میں آپ دیکھیں یا اعراب لفظن ہے یا تقدیرن ہے بھئی اس کے بعد یہ ذابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائیں تو پھر وہ عموماً کیا بنیں گے محلن صفحت بھئی ایک معرفہ کے بعد ایک معرفہ ہے دو آئے تین چار جتنے بھی آ جائیں عموماً کیا بنیں گے محلن صفحت بھئی اور اسی درہاں اگر نکرہ کے بعد نکرہ ہیں چاہے ایک آئے دو یا تین تو بھی یابت میں کیا بنیں گے محلن صفحت لیکن ایک شرط اس میں ہے کہ آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو اگر آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ آ رہا ہے تو پھر عموماً کیا بنیں گے مضاف مضافلے بنیں گے اور محلن صفحت کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر محلن صفحت معرفہ ہیں تو محلن صفحت سے پہلے وہ کا لفظ لیں گے یا اگر ایک ہی صفت ہے تو پھر تو عربی میں صفت محفر ہوتی ہے اور اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے تو اس صفت کو کیا کر دیں اردو میں مقدم مثلاً جانی زیدن العالیم زید معرفہ العالیم معرفہ تو کیا ترجمہ کریں گے آیا میرے پاس عالم زید تو اس صفت کو مقدم کر دیں اردو میں اور اگر نکرہ نے محفر صفت تو پھر بھی اسی طرح کریں اس صفت کو اردو میں کیا کر دیں اس صفت مقدم کر دیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محفر سے پہلے ایسا کا لفظ ہے جانی رجل عالم رجل نکرہ عالم صفت بھی نکرہ تو کیسے ترجمہ کریں گے آیا میرے پاس یا تو یوں کہیں آیا میرے پاس عالم آدمی یہ یوں کہیں آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے اور پھر یہ ذاتہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جس قسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہاں ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے موزا موزا مثلا غلام ہو ہے تو کیا ترکیب کریں گے غلام موزا ہا ضمیر موزا کھون جلے ہوئے اس کے بعد جملہ فعلیہ کی ترکیب پھر ہم نے شروع کی تھی جملہ فعلیہ کے اندر میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا فعل دو قسم پر ہے ایک فعل لازم ہے ایک فعل متعددی ہے فعل لازم وہ ہے جہاں بات صرف فائل پر پوری ہو جائے وہ مفہول کا تقاضہ نہ کرے اور فعل متعددی وہ ہے جہاں صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ فائل کے ساتھ مفہول کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اُرطو میں اس کی موٹی نشانی یہ ہے کہ فعل لازم کا ترجمہ کریں تو نیکہ لفظ نہیں آئے گا جبکہ فعل متعددی کا ترجمہ کریں تو کیا لفظ آئے گا نیکہ لفظ بھئی مثلا میں کہتا ہوں اکل تو طعام میں نیکھانا کھایا تو دیکھو نیکہ لفظ آیا ضرب تو زیدن میں نیک زید کی پٹائی کی نیکہ لفظ آیا جبکہ فعل لازم ایسا نہیں ہوگا بھئی جیسے فر زید زید دوڑا زید بھاگا جس کے اندر دیکھو نیکہ لفظ نہیں آرہا اور یہ ضابطہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کے آنے کے بعد جملے میں صرف فائل مرفو آئے گا اور کوئی مرفو نہیں آئے گا تو اس کے بعد صرف فائل مرفو ہے باقی جتنے ہیں گے یا وہ سارے منصوب ہوں گے یا وہ مجرور ہوں گے مجرور اور مجرور صرف دو ہی ہیں ایک وہ جس پر جس پر حرصے جر داخل ہو دوسرا وہ جس سے پہلے مضاف آجائے تو مضاف مجرور اس کے بعد ان فعل کے جو چودہ سیغے ہیں ان میں میں نے آپ کو فائل کی پہچان کروائی تھی زارابہ کے اندر کونسے زمیر فائل ہے وہ زمیر زارابہ تصنیہ کے سیغے کے اندر یہ علف فائل ہے اب آپ نے زارابہ میں یہ نہیں کہنا کہ ہما زمیر فائل ہے بلکہ علف زارابو کے اندر وہ فائل زارابہ کے اندر lection تا کس چیز کے علامت ہے سانیہ اس کے علامت ہے یہ نہیں فائل اس کے اندر یہ زمیر فائل ہے آگے زارابہ اس کے اندر علف فائل زارابہ کے اندر نون سب سے زمیر اور زارابہ کے اندر چاہ اور زارابہ کے اندر دو معا زمیر زارابہ ب طوم کے اندر کسی طرح ہے تو یہ ذرابتہ ذرابتی ذرابتو ان تینوں کے آخر میں ضمیریں ہیں ایک تو ان کا عام نام ہے ایک ان کا خاص نام عام نام ان کا تا ہے کونسا حرف ساتھ جڑا گئے ذرابتہ ذرابتی ذرابتو ذرابت کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے تا جڑی ہوئی ہے تو تا کہیں یہ تا ضمیر پاڑی اب ذرابتو کے اندر بھی تا پاڑی ذرابتی کے اندر تا پاڑی ذرابتہ میں بھی تا پاڑی لیکن اگر خاص نام لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے ذرابتو میں تو ون ضمیر پاڑی ہے ذرابتی میں تیون ضمیر پاڑی ہے اور ذرابتہ میں تا ضمیر پاڑی ہے تو یوں کبھی بھی نہ کہیں ذرابتو کے اندر تو فاڑی ہے تو عموماً یوں ہی ترکیب کرتے ہیں ذرابتو میں تو فائل ہے یہ نہیں تو کوئی لفت نہیں ہے ایک تو اس کے ساتھ دو وو ملا کر پھر تو ون پڑتے ہیں ذرابتی ہے اس میں تی فائل ہیں یوں نے کہیں بلکہ دو یا ملایں ساتھ تی یوں کیا ہے فائل ون پڑتے ہیں ذرابت یا چوتھا واحد مذکر غائب کا سیغہ آگیا یا واحد محنت غائبہ کا سیغہ آگیا تو اب آگے آپ تلاش کریں کوئی لفت آگے اس کا فائل تو نہیں آرہا ہوئی اگر فائل آرہا ہے پھر تو ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی اگر آگے کوئی فائل نہیں ہے پھر انہی کے اندر کیا نکالیں گے ضمیر نکالیں اچھا پھر اس کے بعد بھئی ترکیبیں بھی کی تھی مثلا قامہ زید ان سے جملہ ہے کیا ترکیب قامہ کون سے افعال میں سے دو میں سے یا بارہ میں سے دو میں سے ہے اور ان کا فائل آگے اس میں ظاہر آسکتا ہے معلوم ہوا زید ان اس کے لئے کیا بن رہا ہے فائل زقامہ فیل زید ان مرکو لفظان فائل زربہ زید ان عامران بھئی زربہ فیل زید ان مرکو لفظان اس کا فائل اور عامران منصوب لفظان اس کا ممرول وہے اس کے بعد یہ ذاتہ بھی ذکر ہوا تھا کہ جمع بطاویل جماعت کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے لہذا عربی میں عموماً آپ دیکھیں گے جمع کی صفت واحد مؤنس لائی جاتی ہے جمع کی صفت کیا لاتے ہیں واحد اور جمع کی طرف عموماً ضمیر بھی کون سی لوٹاتے ہیں واحد مؤنس کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے بھئی واحد مؤنس کی ضمیر لوٹانا بھی صحیح اور واحد مؤنس کی ضمیر لوٹانا بھی صحیح ہے اور پھر ایک اور بڑا اہم اور قیمتی ذاتہ یہ ذکر ہوا تھا کہ فائل جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا فائل کبھی بھی فیل پر مقدم کبھی بھی نہیں ہو سکتا نیز فیل جب بھی آ جائے آپ نے قوراً فائل کو تلاش کرنا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور فائل نہ تو جب بھی فیل آئے گا فائل ضرور آئے گا اور فائل ہمیشہ اس سے موقع ہوگا کبھی بھی اس پر مقدم نہیں اب مثلاً میں کہتا ہوں بھئی زاربہ زیدن یا ترکیب کریں گے یا قامہ زیدن قامہ فیل زیدن مرکول لفظاً اس کا لیکن اسی زید کو اٹھا کر زرہ قامہ پر مقدم کر دیں زیدن قامہ اب آپ کبھی یہ نہ کہنا یہ زید قامہ کے لئے کیا ہے فائل نہیں فائل کبھی بھی فیل پر مقدم تو اب کیا ترکیب کریں گے زیدن مقتداء مرکول لفظاً اور قامہ فیل اب قامہ فیل ہے دو میں سے اور ان کا آگے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے لیکن آگے کوئی بھی اس میں ظاہر ہے نہیں معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر اس کے اندر فائل ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے زید تو زید سے واحد مذکر قامہ کے اندر ضمیر بھی واحد ضمیر اور مرجہ میں مطابقت بھی ہے تو یہ پورا فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ فعلیہ ہو کر زید کیلئے کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا تو مبتدہ اپنے خبر سے مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہوئے تو یہاں سے یہ جملے سے ایک اور بات کبھی پتہ چل گیا ایک اور ضابطہ جو ذکر ہوا تھا کہ بھئی کبھی کبھار مبتدہ کی خبر مفرد ہوا کرتی ہے اور کبھی کبھار مبتدہ کی خبر جملہ ہوتی ہے لیکن جملہ ہے مستقل وہ اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا مفتاج نہیں لیکن آپ اس جملے کو کس سے جڑ رہے ہیں مبتدہ سے جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے گا ربط ضروری ہے اور اس ربط کو کیا کہتے ہیں آئی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئی اب آئی کی کئی صورتیں ہیں لیکن سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے آئی وہ کس صورت میں آتا ہے ضمیر کی صورت میں یعنی جملے کے اندر کوئی ضمیر ہوتی ہے جو اس چیز کی جانب لوٹ تی ہے جس کے ساتھ آپ کو جوڑ سیلہ بھی بنتا ہے یہی جملہ کا بھی حبر بھی بنتا ہے حبر کو کس جوڑا جاتا ہے مقتضا سے جملے میں کوئی ضمیر ہوگی جو کس کو لوٹے مقتضا کو اور سیلے کو کس جوڑا جاتا ہے موسکوز سے تو سیلہ جملہ ہے اس کے اندر کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے موسکوز کی طرف اور صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے موسکوز سے جب جملہ صفت بنے تو اس میں ضمیر ہو جو کس کو لوٹے موسکوز کی طرف اور اسی طرح خال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذرخ خال سے تو اس جملہ جو خال بنے اس کے اندر کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے ضرخ خال کی طرف لوٹے اور یہ ذابطہ بھی ذکر کیا تھا کہ جملہ جو ہے وہ نکیرہ کے حکم میں ہے جملے کے اپنے اندر چاہے دس مار پا جائیں لیکن جب سارے جڑ گئے اور جملہ بن گیا اب یہ کس کے حکم میں ہے نکیرہ لہذا یہ صفت بھی کس کی بنے گا نکیرہ کی صفت بنے جملہ ہمیشہ کس کی صفت بنے گا معارفہ کی صفت نہیں بن سکتا معارفہ سے حال تو بن سکتا ہے اس کی صفت جملہ معارفہ اور جملہ ہے نکیرہ اور موصوف صفت میں تاریخ اور تنکیر کے اندر مطابقت ضروری موصوف معارفہ ہو تو صفت بھی معارفہ موصوف نکیرہ ہو تو صفت بھی جب موصوف معارفہ ہے تو جملہ اس کی صفت نہیں بن سکتا کیونکہ جملہ تو نکیرہ ہے کوئی نکیرہ اور نیز جملہ میں نے بتلایا تھا مبنی ہے حتی کہ باب علمان نے اسے کیا قرار دیا مبنی الاصل قرار دیا تو جب یہ مبنی ہے تو مبنی کے عراف ہم کس طرح بتایا کرتے تھے محلن تو جملے کس طرح بتلائیں گے عراف محلن بتلائیں اگر اس کا موصوف مرفو ہے تو جملہ بھی محلن اس کے اجزاء نہیں بھئی اجزاء اسی طرح رہیں گے اس طرح کوئی فائل بیچ میں بن رہا ہے کوئی خبر ہے جو کوئی حال ہے جملے کے اپنے اجزاء اپنی حالت پر رہیں گے ان پر اپنے اعراب آئیں گے البتہ پورا جملہ بن گیا اب آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا جملہ کیا ہے ماں قبل کے لئے صفت ہے تو ماں قبل اگر مرخوب تھا تو یہ جملہ بھی محلن کیا کہیں گے مرخوب ہے اگر ماں قبل منصوب یا مجرور ہے تو یہ جملہ بھی محلن منصوب یا مجرور ہوگا اور اگر جملہ حال بنے بھئی تو حال کیا اور جب جملہ خبر بنے تو خبر کیا ہوتی ہے مرخوب تو جملہ بھی کیا کہیں محلن مرخوب لیکن جب جملہ صلح بنے تو یاد رکھنا اس وقت صلحے کا کوئی محل اعراب نہیں تو اس وقت کیا کہیں کہ لا محل لہا من اس کے بعد ایک اور بڑا اہم اور قیمتی ضابط آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے جب ہی فیل آئے گا ہمیشہ اس کے لئے فوراں کیا تلاش کرنا ہے فائل اسی طرح یہ جو صفت کے چیغے ہیں اس میں فائل اس میں مفرول ایک ہے فائل ایک ہے اس میں فائل فائل کسے کہتے ہیں بھئی جس کی طرف فیل یا شیبے فیل کا اسناد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جس کی طرف فیل کا اسناد ہوتا ہے زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل ہے لیکن اس میں فائل یہ وہ مخصوص وزن ہے جو آپ نے کردان میں پڑھا ہے زارب ناصر مکرم مستخرج وغیرہ یہ کیا ہے اس میں فائل اسی طرح ایک ہے مفعول ایک ہے اس میں مفعول مفعول وہ ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہو زاربہ زیدن عامران یہ عامران کیا ہے بھئی مفعول ہے اور ایک ہے اس میں مفعول وہ مقصوص وزن جو آپ نے کردان میں پڑھا ہے مضروع منصور مجموع یہ سیارے کیا ہے بھئی اس میں مفعول ہیں تو جو اس میں فائل ہوتا ہے اور اس میں فائل اور اس میں مفعول صفت مشبہ اور اس میں تفصیل اور یہ مبالغے کے سیغے یہ سارے چونکہ صفت کے سیغے ہیں اور صفت کے سیغے بھی کس کا تقاضہ کرتے ہیں فائل یا نائج جیسے فیل معروف تقاضہ کرتا ہے فائل کا ہمیشہ فیل مجبول ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے نائج فائل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل معروف تو آئے فائل نہ فیل مجبول تو آئے نائج فائل نہ جیسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائج فائل کا ہونا ضروری ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ظارے ان کا سیغہ تو آجائے لیکن اس کا فائل موجود نہ ہو مجبول ان کا سیغہ تو آجائے لیکن اس کا نائج فائل موجود نہ ہو ہاں وہ الگ بات ہے آپ کو عموما جملے کے اندر ان کے فائل یا نائج فائل نظر نہیں آئیں گے جملہ ہوگا زید خائم اب خائم کیا ہے صفت کا سیغہ اور صفت کے سیغے کیلئے کیا چاہیے یہ اس میں فائل ہے تو اس کے لئے فائل ضروری لیکن آپ کو جملے میں نظر کوئی نہیں آرہا وہ عموما انہی کے اندر ضمیر مستطر ہوتی ہے تو قائم ان کے اندر کونسی ضمیر ہوگی ہوا ضمیر کونسی ضمیر ہوا ضمیر وہ کیا تلاش کرنا ہے فائل یا نائف بار کو تلاش کرنا ہے اور جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے وہاں پر آئیت کا ہونا ضروری اسی طرح جب صفت کے سیغوں کو بھی کسی چیز سے جوڑا جائے تو وہاں پر بھی آئیت کا ہونا ضروری تو انہیں شب جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شب جملہ کہتے ہیں یہ مشابہ ہیں فیل کی طرح ہیں لیکن فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جاتا ہے جملہ اور اس قائم یا ذارق ان کا سیغہ اپنے فائل سے مل کر جملہ تو نہیں بنتا لیکن جیسے فیل نے فائل کا تقاضہ کیا تھا اس نے بھی کس کا تقاضہ کیا ہے فائل کا اس کو شب جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شب جملہ اب بھئی ان کو شب جملہ کیوں کہتے ہیں چلیے یہ وجہ بھی آپ کو بتا بھئی جیسے زہرابہ کے اندر ہوا زمین تھی تو ہم نے کیا کہا بھئی یہ جملہ بن گیا تو بھئی خاض غاربوں کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے اس کو کیا بنانا چاہیے اس کو بھی جملہ بنانا چاہیے لیکن اس کو جملہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں شب جملہ وجہ اس کی یہ کہ اس کی مشابہت جیسے فیل کے ساتھ ہے اسی طرح اس کی مشابہت مفرد کے ساتھ بھی ہے اس میں جامیت مفرد کے ساتھ بھی ہے اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے اس میں جامیت صفت کے سیغے کے مشابہت ہے اس میں جامیت کے ساتھ یا یوں فیل کے ساتھ تو مشابہت آپ کو پتا چل گئی جیسے فیل کے لیے فائل چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل فیل کے ساتھ ان کی مشابہت ہے لیکن مفرد کے ساتھ یا اس میں جامیت کے ساتھ بھی مشابہت ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں انا رجولن انتا رجولن ہوا رجولن انا رجولن انتا رجولن ہوا رجولن تو رجول دیکھو اس میں جامد ہے انا کے لیے خبر بنا متقلم کی ضمیر کیلئے یہ پھر بھی رجول رہا میں نے پھر مخاطب کی ضمیر لیا انتا رجولن اب یہ انتا کے لیے رجول خبر بنا لیکن پھر بھی اسی طرح برقرار کوئی تبدیلی نہیں آئی پھر غائب کے لیے میں نے خبر بنایا ہوا رجولن اب بھی یہ اسی طرح رجول ہے تو دیکھو یہ اس میں جامد جو ہے جاہے یہ متقلم کے لیے خبر بنے چاہے یہ مخاطب کے لیے خبر بنے چاہے یہ غائب کے لیے خبر بنے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اس میں جامد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی البتہ اگر خیل ہو تو اس میں تبدیلی آتی ہے مثلا میں کہتا ہوں انا زربتو انتا زربتا ہوا زربا فیل بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا بھئی تو فیل بدلتا ہے لیکن یہاں پر اس میں جامد دیکھیں وہ نہیں بدل رہا اور صفت کے سیغوں کو دیکھیں وہ بھی نہیں بدلتے میں کہتا ہوں انا قائمون انتا قائمون ہوا قائمون تو دیکھو تین اور صورتوں میں قائمون اسی طرح رہتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس کی مشابہت آگئی رجل کے ساتھ اور رجل جملہ ہے یا مفرد ہے بھئی مفرد ہے تو اس لیے یہ صفت کے سیغوں کو جملہ نہیں کہتے اس لیے کہ جیسے اس کے مشابہت فیل کے ساتھ تھی تو اس کو کہنا تو جملہ چاہیے تھا لیکن اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے مفرد کے ساتھ یہ مشابہت ہے تو جیسے رجل تو مفرد ہے اس کو کوئی جملہ نہیں کہتا اس کے ساتھ اس کی مشابہت آگئی لہٰذا اب ہم اس کو جملہ نہیں کہتے قائمون کو بلکہ کیا کہتے ہیں شیب جملہ کیا کہتے ہیں شیب اور یہاں ایک اہم ذابطہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا ہمیشہ یاد رکھنا بھئی بڑا قیمتیت ذابطہ یاد رکھو یہ صفت کے سیغوں کو جس قسم کی ضمیر کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں یہ جس قسم کے قسم سے جوڑ رہے ہیں ان کے اندر ضمیر بھی اسی قسم کی ہوگی صفت کے سیغوں کو جس قسم کے قسم کے ساتھ آپ جوڑیں ان کے اندر ضمیر بھی وہی اسی قسم کی ہوگی مثلا ہوا کے لئے میں قائمون کو خبر بناتا ہوں ہوا قائمون ہوا مقتدع ہے اور قائمون اس کی خبر اور قائمون صیغہ ہے صفت کا اور صفت کے صیغے کے لئے کیا چاہیے فاعل چاہیے کیا چاہیے فاعل چاہیے تو اب اس کے اندر ضمیر بھی غائب کی نکالیں گے کونسی ضمیر فاعل ہے اس کے اندر بھئی ہوا کی تو قائمون صیغہ مرفو لفظا صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو راجے ہیں مقتدع کو ہوئی کس کو راجے ہے تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لئے ہوا ضمیر پہ نہیں مقتدع اپنے خبر سے مل کر اب اسی قائمون کو میں متقلم کی ضمیر کے لئے خبر بناتا ہوں آنا قائمون تو یاد رکھو اب قائمون کے اندر وہ ضمیر نہیں نکال لی بلکہ کونسی ضمیر کال لی ہے آنا ہی کی ضمیر نکال لی ہے آنا مرکو محلن مقتدع قائمون مرکو لفظاً صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر کونسی ضمیر فاعل آنا ضمیر مرکو محلن اس کا فاعل یہ آئید ہے مولانا یہ آئید کی قسم ثانی ہے آئید اول تو کیا صورت تھی ایک ضمیر ہو جو کس کو لوٹے جس کے ساتھ جملے یا شبے جملہ کو جوڑائے لیکن یہاں مرجع انیشہ ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا مخاطب یا متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں تو یہاں تو آگئی ہے مخاطب کی متقلم کی ضمیر اب آپ سے کوئی کہے آئید کیا ہے اب آپ کہیں گے آنا ضمیر لوٹ رہی ہے جو پیچھے ماہ قبل میں آنا مستدع تھا آنا ضمیر تو کبھی نہیں لوٹ تھی یہ تو کونسی ضمیر ہے متقلم کی تو پھر آئید کیسے آیا بھئی بیعینی ہی اسی اسم کا تقرار آ گیا جس کے ساتھ حافظ جملے کو یا شبے جملہ کو جوڑ رہے تھے یہ بھی آئید ہے یہ کیا ہے قائم ان کو کس سے جوڑ رہے ہیں آنا سے تو ہیسی کے اندر کونسی ضمیر آ گئی وہی آنا آ گئی اسی سے جوڑ گیا تو اسی اسم کا تقرار آ جائے اگلے جملے کے اندر یہ بھی رب بتے دیتا ہے جیسے اس کی مثال میں نے قرآن سے ذکر کی تھی الحاقہ تو ملحاقہ الحاقہ ہے مستدع اور ملحاقہ پورا جملہ اس کی حبر ہے پورا جملہ اس کی اب آپ سے کوئی سوال کرے کہ مستدع اور حبر حبر تو ہے جملہ اور جملے کے اندر کیا آنا چاہئے ربت ہونا چاہئے عائد ہونا چاہئے یہاں کیا عائد ہے زمیر تو کوئی ہے نہیں اگلے جملے کے اندر تو آپ کیا جواب دیں گے کہ جس قسم سے ہم جوڑ رہے ہیں یعنی الحاقہ سے جو پہلے آیا اگلے جملے کے جو خبر ہے اس کی اندر گائی نہیں ہی اسی اسم کا کیا آ رہا ہے تقرار آیا تو ربت آ گیا تو اسی طرح صفت کے سیغے کو جس قسم کے اسم سے آپ جوڑے ہیں اسی قسم کے اسم میں زمیر ہوگی تو آنا سے جوڑا تو خائم کے اندر کونسی زمیر نکالی آنا اب مخاطب کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں انتا خائم تو اب اس کے اندر کونسی زمیر ہوگی انتا کی زمیر ہوگی کونسی زمیر ہوگی مثلاً انتا خائم انتا مرکو محلن مبتدہ اور خائم مرکو لفظن سیغا اس میں فائل اس کے اندر کونسی زمیر خائل انتا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے انتا اول کے لئے تو یہ مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں یہ خبریہ ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جملہ یہ اہم ذابطہ ہے بھئی یہ ہمیشہ یادرہ پھر ایک یہ ذابطہ ذکر ہوا تھا کہ جملہ جملہ جو ہے وہ نکیرہ کے حکم میں ہے اور فیل نے اپنے فائل سے مل کر کیا بننا ہے جملہ تو نکیرہ کے بعد جہاں بھی فیل آ جائے وہ عموماً محصول صفت بنے گی نکیرہ کے بعد کیا آ جائے فیل آ جائے تو وہ فیل پورا جملہ ہو کر نکیرہ کے لئے کیا بنے گا صفت اور سرجمہ پھر کہتے کریں گے محصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے بھئی کافی نہیں ہے آج کے لئے ہاں کافی ذاتے ذکر ہو گئے اور آپ گھروں سے ساف ستھرے ہو کر آ گیا چھوٹیاں گزار گے بلکہ ساف ستھرے ہو کر آ گیا تو چلو کچھ جو ہے تقرار ہو گیا انشاءاللہ ایک دو دن میں پہنچ جائیں گے بلکہ شاید کل ہی پہنچ جائیں اپنے مقام پر پھر آگے انشاءاللہ بلکہ چھوٹیاں گے چھوٹیاں گے چھوٹیاں گے چھوٹیاں گے جوٹیاں گے چھوٹیاں گے موسیقی موسیقی اے اللہ جسے ہاظرین ہیں سب کی تمام حاجہ سوری فرما اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ برا میں جو پریشانیاں ہیں ان کو حضور فرما اے اللہ خیر عافیت ورمانہ فرما اے اللہ ہم سب کا ساتھ میں ایمان کر فرما اے اللہ اس زمانے کے تمام کتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ حق شرع کتنے سے حفاظت فرما آپ کے افساسیں بھی دعا کا کہا گے ہم کی والدہ بیمار ہیں اے اللہ شفاء کامدہ عاجلہ نصیب فرما اے اللہ حضر عافیت نصیب فرما اے اللہ خرمے سر وبرکت ناصیب فرما اے اللہ اور وہ جتنے حاضرین ہیں ان میں سے جو کوئی بیمار ہوں ان کے گھروں میں ان کی عزیز و خارج میں سے کوئی بیمار کا اے اللہ اسے میں دین کی برکت سے اے اللہ سب کو شفاء نصیب فرما اے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما اور بھی بہت سے اخبار میں دعاوں کو کہا ہے پریشانی ہمیں مقتلع ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کے مسائل خل فرما اے اللہ سب کی پریشانی اور مشکلات پور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما سب اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما